بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اللہ سے خوش رہتا ہو مسئلہ ہے بھی یہی اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ حدف ہے یا ہم اللہ سے راضی ہو جائیں یہ مقصد ہے ممکن ہے کہ لفظ میں یہ زیادہ عدب اور احترام کا لفظ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے لیکن مقصد کچھ اور ہے اللہ چاہتا یہ کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے اچھا تو یہی لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں ارشاد حضرت حق ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ راضیتا مرضیہ پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو جائے مقصد حیات عبد بندے کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے یہ جو میں آج تنخواہ پر راضی نہیں ہوں میں آج جو پوسٹنگ پر راضی نہیں ہوں یہ جو میں آج اپنی کاشت اور اپنی فصل کی کٹنے پر راضی نہیں ہوں یہ جو آج میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں یہ جو میں آج اپنے والدین سے مطمئن نہیں ہوں یہ جو آج میں اپنی دنیا میں مسترب ہوں یہ در حقیقت میں اللہ سے راضی نہیں ہوں بھئی کوئی مولا علی سے پوچھے کہ علی کیسے اللہ سے راضی ہوتا ہے میرے مولا میرے مولا فرمائے رضینا قسمت الجبارفینا ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اس نے ہمیں علم دیا ہے ہمارے دشمن کو مال دیا ہے آج کا جوان کہتا ہے کہ کاش میں فلا دوست کے ماں باپ کے گھر پیدا ہو جاتا ہوں کاش میں امریکہ میں پیدا ہو جاتا کاش میں لندن میں پیدا ہو جاتا میں یہاں کیوں پیدا ہو گیا مسئلہ سارا یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں وہ کہتا جی مجھ سے راضی ہو جاؤ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے میں تم سے راضی ہو جاؤ گا یہ جو اللہ سے راضی ہونے کا مرحلہ ہے یہ ہے حدف حیات بشار یا اللہ تُو نے مجھے ایسا بنایا ہے میں اس پر راضی ہوں تُو نے مجھے بھوکا رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں تُو نے مجھے پریشان رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں تُو نے مجھے بیماریوں میں رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں تُو نے مجھے مسئیبتوں کا سامنا کرنے والا بنایا ہے میں اس پر راضی ہوں یا اللہ میں راضی ہوں تُو مجھ سے راضی ہو جائے اور جب بندہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر یہی سے ولایت کی پہلی زینہ شروع ہوتا ہے اللہ ایسے ہی لوگوں کو اپنا ولی بناتا ہے اور خاص طور پر جو اس وادی کے راہی ہیں یہ عرفان کی وادی ہے اور افا کی وادی ہے جو اس وادی کے راہی ہیں وہ پریشانیوں کو مول لیتے ہیں وہ مسئیبتوں کو ڈھونڈتے ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے شیعوں کو سمجھنے کے لیے بہت سے دوستوں کو پی ایج ڈی ہونا پڑے گا ڈاکٹریٹ کرنا پڑے گی تب جاکہ ہمیں سمجھیں گے مولا علی کو سمجھنا تو بہت دور ہی بات ہم چودہ سو سال سے جن منزلوں سے گزرتے آ رہے ہیں چودہ سو سدیاں گزر گئی ہیں ہمیں جن مشکلوں سے گزرتے ہوئے ہماری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو اس کا نشان بھی نہ مٹتا نشان بھی نہ ملتا کسی میوزیم میں بھی نہ ملتے اس کے اثار لیکن آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں کمی ہوئی ہے یا بڑھوتی ہوئی ہے مسلسل ہم بڑھے ہیں مسلسل ہماری تعداد میں اضافہ ہوا ہے مسیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا تھا حسین نے کربلا کو ڈھونڈا یہ ہے تشیعیو کی بنیاد سلوات پر حضر محمد و عالم اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ